ہائے گائے ویلکم دا پاکستانی فیمی ریکشن تو کیسے آپ سب میرا نام جو آز ہے میں نام نہ دے یار بھائی صاحب رام مندر آیودیا پانچ سو سال بعد سچ چکا ہے دیوالی کی سیلیبریشن کے لیے جس کو دے کر پاکستانیوں کے پچھوڑے جل چکے ہیں کہ بھائی صاحب یہ کیا ہو گیا ہے یہ تو بھائی رام راج آ رہا ہے رام راج اچھا پہنچو سال بعد سچا دیا ہے کیا حب رہا ہے بھائی صاحب کیونکہ دیوالی آ رہی ہے نا بھائی صاحب یہ پہلی دیوالی ہے رام مندر کی کہ ہو بھائی صاحب یہ چیز نہیں پتا کیا نہیں پتا تھی مجھے پہلی دفعہ دیکھو یار کتنی بڑی بات ہے انڈیا کے لوگوں کے لیے سنادم در کے لوگوں کے لیے بھائی صاحب پانچ سال بعد رام مندر کو سجایا جا رہا ہے بھائی صاحب کانان کرتے ہیں تو دوانا اید صاحب So the Ukrainian president is shifting his focus to the global south, specifically to India. He believes that India can play a role in the negotiations. According to Zelensky, Prime Minister Modi can influence the course of this war. Ukrainian president Zelensky نے ایک بار پھر زور دیا ہے کہ اگر 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 رشیہ کے بیچ کوئی یہ جنگ ختم کروا سکتا ہے تو وہ Modi ہے. اور اس میں ان کا ہی کہنا تھا کہ یہ huge value نہ صرف ایک لیڈر کے طور پر نرندر مودی کی ہے بلکہ ایک huge value as a country انڈیا کی ہے اور ایسا کیوں کیونکہ دونوں پکش یہ مانتے ہیں کہ اصلی جو پیس میکر ہے جو شانتی بحال کر سکتا ہے وہ بھارت ہے میں نے آپ کو کہا تھا کہ یوکرین کے پرائیم منسٹر جو ہے وہ پرائیم منسٹر نرندر مودی کی منت کریں گے یا ان کی ریکویسٹ کریں گے کہ آپ ہماری جنگ بندی جنگ بندی کے اوپر کام کریں رکوائے کچھ کریں تو وہ ہوا آپ بھی اس میں انکار کر رہے تھے کہ نہیں ایسا نہیں ہے یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے اس وقت اگر کوئی country جو کہ ریشیا کے ساتھ بھی بہت اچھے relations رکھتا ہے اور یوکرین کے ساتھ بھی پوری دنیا میں اگر کوئی ایک ایسا country کہ جو کسی بھی conflict کو ختم کرانے میں as a impartial entity اپنا role play کر سکتا ہے تو وہ انڈیا ہے اب ہوا یہ ہے کہ دونوں پارٹی چاہتے ہیں کہ مودی جی میچ میں کچھ جائیں کہ مودی جی کچھ کر دیں اور مودی جی نے بول بھی دیا ہے کہ ان کے بیچ میں شانتی میں آپ کو بتاتا ہوں ان کے بیچ میں شانتی ہوگی کب ایک طرف سے بھارت ڈپلومیسی کرے گا اور دوسری طرف سے ڈانالڈ ٹرمپ اگر پریزیڈنٹ بنتا ہے یو ایس کا تب جا کے وہ بند کروائے گا اور مودی جی اور ڈانالڈ ٹرم دونوں ملکے لیکن نئی پرائی منسٹر نرندر مودی کیونکہ اس بندے کا کام ہے پیس اور امن کو لے کے چلنا وہ دنیا میں پیس کے کام کروا رہے ہیں ابھی دیکھیں آپ یوکرین کے جو پریزیڈنٹ انہوں نے یہ سیٹمنٹ دی بھی ہے کہ ہاں بھائی دو کنٹریز کے یعنی رشیہ اور یوکرین کے درمیان جو کنفلکٹ چل رہے ہیں اسے ختم کرنے میں انڈین پرائیمنیسر کافی رول ادا کر سکتے ہیں دنیا میں دوستو دوستو آپ کو اور آپ کے پریبار کو بہت بہت سب کاملہ آپ لوگ خوش رہے مست رہے سوست رہے اپنے طبیعت کا دھیان رکھے سردی جو کام کا ٹائم ہے مجھے بھی ہو گیا کسی کو بھی ہو سکتا ہے دوستو اسی بیچ بڑی خبر آئی کل ایک انٹرویو میں جیلنسکی نے اوپن لی یہ بات کہی میڈیا کے سامنے رکھی کہ پردھان منتری نرند مودی جی اور بھارت ایک ایسا دیس ہے جو اس یوٹو کو اب روک سکتا ہے روس اور یوکرین کے بھی ورنہ یوکرین تو آخری دم تک لڑے یہ کہنا ہے جیلنسکی کا یوکرین ہتھیار نہیں ڈالے گا اگر کوئی میڈیئٹ کروا سکتا ہے تو وہ پی ایم نرند مودی جی ہی ہے اور یہ انہوں نے کہا وار کو لے کے رسیا یوکرین کے بھی جو چلتا ہے ابھی نرند مودی جی آپ کو پتہ ہے روس سے ہو کے ہی آئے تو جرور وار کو روکنے کو لے کے کچھ بات ہوئی ہوئی لیکن حملے ابھی تک نہیں رکھ رہے ہیں حملے روس کی طرف سے بھی بھینکر کیا جا رہے ہیں اور یوکرین بھی جتنا جواب دے سکتا ہے یوکرین بھی اتنا جواب جو ہے روس کے اوپر حملے کر کے دے رہا ہے تو اب پاکستان جلنا ہے پاکستان اس لئے جلنا ہے کہ جیسے جیسے یوتھ کے بیچ میں بھارت کی اہمیت مودی جی کی اہمیت بڑھے گی بھارت کی انٹرنیشنل ریلیونس بڑھے گی یوروپ کے بیچ میں ایسیا کے بیچ میں دنیا کہے گا کہ بھائی دیکھو اتنے دیسے امریکہ ہے چین ہے لیکن کس کا نام آرہا یہ درکوانے میں بھارت یوکرینین پریزیڈنٹ زیلنسکی نے ایک بار پھر زور دیا ہے کہ اگر یوکرین اور رشیہ کے بیچ کوئی یہ جنگ ختم کروا سکتا ہے تو وہ مودی ہے اور اس میں ان کا ہی کہنا تھا کہ یہ huge value نا صرف ایک لیڈر کے طور پر نرندر موڈی کی ہے بلکہ ایک huge value as a country انڈیا کی ہے and this is reality اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت اگر کوئی country جو کہ رشیہ کے ساتھ بھی بہت اچھے relations رکھتا ہے اور یوکرین کے ساتھ بھی پوری دنیا میں اگر کوئی ایک ایسا country کہ جو کسی بھی conflict کو ختم کرانے میں as a impartial entity اپنا role play کر سکتا ہے تو وہ انڈیا ہے کیونکہ یہ انڈیا کی the best foreign policy کا result ہے اگر ہم اس کو ایسے دیکھیں تو غلط نہیں ہو یہ بات یاد رکھیں دنیا جو ہے وہ مفادات کی جنگ ہے دنیا جو ہے وہ مفادات کی ہی لڑائی ہے یوکرین ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر کوئی اس جنگ کو بند کرانے میں کوئی role play کر سکتا ہے تو وہ مودی اور انڈیا ہے اور وہ بار بار یہ بات کہہ بھی چکے ہیں اچھا صرف یکرینی سمجھتا ہے رشیہ بھی یہ سمجھتا ہے رشیہ کو بتا ہے یہی وجہ ہے کہ وہ مودی صاحب جب ابھی گئے پہلے بھی اور پھر دوبارہ بھی تو دونوں بار ان کی بات ہوئی اور درمیان میں انہوں نے عجیب دوال صاحب کو بھی چپ کر کے بھیج دیا تھا انہوں نے بھی جا کے انہوں کو کافی پیغام رسانی کی ہے کبوتر کی طرح گئے ہیں وہ بھی اڑھوڑا کے اور انہوں نے کہا پائنے یہ ہے مودی صاحب کا پیغام اور پھر جو پوتر صاحب کا پیغام وہ بھی ادھر پہنچایا ہوگا انہوں نے تو کافی یہ جو ہم دیکھتے رہے اس طرح کی انگیسمنٹس ہوتی نہیں اسی لئے ہوتی نہیں کسی اور کنٹری سے ہوئی کسی اور کنٹری نے کوشش کی کوئی اور لیڈر سامنے آیا کسی اور لیڈر نے کوشش کی کہ یہ بند کر آئی جائے تو پھر کوئی اور کنٹری دنیا کا نہیں ہے تو یہ کی کنٹری ہے اور وہ کس طرح ہیں وہ اس طرح ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں یہی میں الفاظ ہی دو رہے دیتی انہوں نے کہا جی پی ایم مودی can influence the end of the ukraine war this is the huge value of him in any conflict this is the huge value of india in any conflict انہوں نے انہوں نے انڈیا کو اس جگہ پر وہ لے گئے ہیں کہ وہ اتنی huge value جو ہے وہ بتا دی انہوں نے huge value آنکہ اس لیڈر کی بھی اور اس کنٹری کی بھی کیونکہ ان کی فارن پولیسی the best فارن پولیسی ان کے دشمن نہیں دشمن جو وہ تو کہتے پائیں چودری یہ گئے کہتے پیٹے پیٹے کون سی فارن پولیسی لو ہم سے اچھی فارن پولیسی کسی کی ہے ہے کسی کی ہم سے اچھی فارن پولیسی مجھے بتائیں ملکہ بھگاریوں نے ناک میں دم کر دیا عرب کنٹریز انہوں نے ایسی کی تیسی کر دو عرب کنٹریز کی ناک میں اور کئی بھگاری پھر رہے ہیں پھر آپ کو بتا دنیا میں یہ تو ہوتا اس طرح کے کام ہو اس طرح کیوں اداس پڑھتے ہو اب سردیوں کی شامحہ آنے والی تو سر یہ ہے سیٹویشن اور مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دور میں جو ہے وہ اس طرح ہونے والا ہے لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا ان موڈی سٹیٹمنٹ that he is ready to work to bring peace in Ukraine زلنسکی called for action کیوں نہیں بھائی خود دیکھو کہ بھائی صاحب آیودیہ کو پانچ سو سال بعد سجا دیا گیا اور ایک دلن کی تا رہی ہے لوگ دیئے جلا رہے ہیں بھائی صاحب رام للہ کے رام مندر کو بھائی اتنا کمال کا سجا دیا گیا پھولوں سے رنگ دیا گیا ہے لوگ دیئے جلا رہے ہیں رات کو پٹا کے بھی پھوٹ رہے ہیں بھائی بناوا کیا وہاں بجات پانچ سو سال بعد ہو رہا ہے پانچ سو سال تھوڑا عرصہ نہیں ہے انہوں نے ہندو بھائیوں نے بہت بڑا انتظار کیا ہے یقین مانے ان مغلوں نے جو گندے کانڈ کیئے تھے وہ سامنے وہی نا اور بھائی آج دیکھو واپس سے بھائی رام راج آتا جا رہا ہے یہ مودی جی تھا تو تابہ بھی ممکن ہوا ہی یہ سب کچھ تابہ بھی ہوا ہی یقین مانے مودی جی اگر نہ ہوتے یہ نہیں ہوتا مودی جی وہ آئے ہیں تو یہ کام ہے مجھے تو لگتا ہے کہ بھائی صاحب بھگوان جی کی طرح سے مودی جی ایک رکھشک بلکل بلکل اور سناتن دھرم کے سب سے بڑے یہ رکھشک ہے کیونکہ انہوں نے جس طرح سے رکھشک کیا سناتن دھرم کی بھائی صاحب کٹرپنتیوں سے اور اور بھائی صاحب لوگوں سے میں کہتا ہوں ایسا کوئی نہیں کر سکتا یار ہم آلے سب کی طرف سے وجہ کی طرح ہمارے سارے دیوالی کی مبارک بات کیا بھائی صاحب آپ لوگا بھائی صاحب سیلیبریٹ کرو انجوائے کرو اور اور ان مسلمانوں کی جلاؤ تاکہ بھائی صاحب ان کی دیکھ دے کے اور جلے ایسی سیلیبریٹ کرو کہ بھائی صاحب یہ دے کر جلے ان کو جلا کے رکھ دو یہ پوری زندگی جلتی ہی رہیں گے قسم سے دیکھو نا پاسل منو پانچ سو سال بار تم کہتے ہو نا بابری مسجد گئی بابری مسجد گئی اسی جگہ پر رام للہ آج پراجمان ہے اسی جگہ پر بلکہ پچھوارے میں دم میں تو کچھ فکر کر دکھائیں موتی ایسا آدمی نہیں تھا ان کو مسجد کے لیے جگہ بھی دی وئی را وئی نا تو بھائی آپ کے کیا تھوٹ ہے دری ویڈو ختم کرتے تو بھائی